نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم سوپر فاسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے خبر کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب سرکار کو لگے سپریم جھٹکے کی ستلو جمنا لنک کے بیوات پر پنجاب سرکار کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے کورٹ نے کہا کہ پنجاب سرکار کا پنجاب ترمینیشن آف ایگریمنٹ ایکٹ 2004 آج سموے دھانک ہے ستلو جمنا لنک نہر بنے گی اب سپریم کورٹ کا 2002 اور 2004 کا فیصلہ پرمہ بھی ہو گیا آنکہ اس فیصلے کے بیروض میں پنجاب کانگرس پرموک امریندر سنگھ نے سانسک فرس سے اسٹیفہ دے گیا کورٹ کے اس فیصلے سے پنجاب سرکار کو قرارہ جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد اس مسئلے کو لے کر پنجاب پرموکمنٹری پرکار سنگھ کیابنٹ کی آفات بیٹک دولائی گئے بیٹک میں فیصلہ لیا گیا کہ پنجاب پانی کی ایک بھوندی پنجاب سے باہر نہیں جانے جو گا وہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کانگرس نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے اور عدالت کے فیصلے کو لاغو کرنے کے لیے موڈی سرکار کو کہا بڑے نوٹوں پر پابندی کے بعد دیج بھر میں ایک گروار کو بینک کھلے لوگ اپنے پرانے پانچ سو اور ایک ہزار کی نوٹوں کو بدلنے کے لیے بینکوں کے باہر جھتے سوگج سہی بینکوں کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھتے گئیں بینکوں میں افرا تفریقہ محول بھی دیکھنا گئے ویٹر منتری آرون جیٹلی نے کہا کہ عام آدمی کے خرص کرنے کی آدت بدلنا ہے اور کالے دھن کے خلاف جو قدم اٹھائے جانے ہیں اس کے تحت چھوٹے نویشکوں پر کوئی کاربائی نہیں کی جائے گی ردھان منتری ناریل موڈی کے ٹوکیو پہنچنے کے ساتھ ہی ان کا جاپان دورہ شروع ہو چکا ہے ان کی سیارترہ کے دوران دونوں دیشوں کے بیٹھے پرمانو سودھا ہونے کی امید ہے اس کے علاوہ بھارتی نیوڑی کے لیے 12 ایمپی بیس ایرکراب کی ڈیل کو بھی فائنل کیا جا سکتا ہے یہ سودھا پیسوں کے لیے کر 2013 سے اٹھکا ہوا ہے سپا سپریمو مولاہم سنگھ یادب نے لکھنوں میں کہا کہ پارٹی بردیش میں اکیلے دم پر چناؤ لڑا لگی اگر کوئی دل پارٹی میں بلائی کرنا چاہتا ہے تو انہیں کوئی احتراز نہیں پیشلے دنوں کانگریس کے رنیتگار پرشاند کشور سے مولاہم اور اکلیش کی ملاقات سے مہا گھڑ بندن منع کی اٹھکلیں لگائی جارہی تھیں بہتر بہجل سمائٹ پارٹی کی اردھکش مائیوٹی نے کہا کہ کیندر سرکار پر 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ کو بند کرنے کے دیش میں اگوشت اارتھک امرجنسی جیسا ماحول بنایا ہے مائیوٹی نے کہا کہ موڈی سرکار نے دھائی سال سے اپنے کارکال میں اپنا خودہ بنجوبست کرنے کے بعد جنکہ میں ترا ہی مچانے والا بہترین کے خلاف ایک پرہا بیجے پی نیتا جیویل نرسمہ نے مائیوٹی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پرانے نوٹوں پر پی گئی پابندی پر جانتا خوش ہے تو مائیوٹی کیوں اس پر سوال کھلے کر رہی تھیں میرٹ میں راجنہ سن کی ریلی تھی ریلی میں ویروت کرنے آئے لوگوں پر پولس نے لاکھی چارج کر دیا لوگ راجنہ سن کی ریلی کا ویروت کر رہے سپار دھکش ملائم سنگھ یادب نے پرانے نوٹ بند کرنے کے فیصلے کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولا ملائم سنگھ یادب نے کہا کہ اس سے کالا زن ست میں نہیں ہوگا سرکار کے اس فیصلے سے عام لوگ پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے موڈی سرکار سے ایک سفتا کے لیے اس فیصلے کو واپس لینے کی اپنی موڈی سرکار نے موڈی سرکار کی تلاش میں جوڑ گئی ہے کیونکہ موڈی سرچیف شترکرن سنگھ کو راج کا موڈی سوچنا آیوک سے بنایا جا جس کے چلتے ہیں موڈی سرکار کی تلاش موڈی سرکار سے پہلے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ بند ہو گئے ہوتے تو اتراخن میں دل بدل نہیں ہوتا موڈی موڈی حریش آوت نے آروم لگایا کہ اتراخن میں جب دل بدل کر آئے گیا تو کیدری ایڈینچو کو گاڑی ویدھائیتوں کے ساری فروب کے لیے پیسوں سے بھر کر دیتے ہیں 9 نووبر کو اتراخن راج کا سولوہ ستھاپنا دیواز پورے پردیش میں بڑے ہی دھونگام کے ساتھ منایا گیا مکمتری حریش آوت نے راج ستھاپنا دیواز پر جن تک لیے کوئی خاص سوگات تو نہیں دی لیکن اتراخن رتن نام سے ایک نئے پوراستکار کی شروعات ضرور کر دی راج ستھاپنا کی سولوی سالگیرے پر مکمتری حریش آوت نے مکمتری آواز میں اتراخن جن جن کے سنگ دکاس پستکا کا بھی موٹن کیا مکمتری حریش آوت اس کے ساتھ بھی راج ستھاپنا دیواز پر اتراخن سرکار کیور سے پہلی بار شروع کی گئی اتراخن رتن پوراستکار سے بھی کئی لوگوں کو سمبان کیا جو روٹ کے بعد موین علی اور بیر سوکس کے شتکوں سے انگلینڈ نے آج یہاں پہ پہلی پاری میں وشال سکور کھلا کیا جو روٹ نے وہ دھوار کو 124 رنگی پاری کھیلے تھے اور اس کے بعد موین 117 اور سٹوکس 128 نے بھی شتک جمع جیسے انگلینڈ اپنی پہلی پاری میں 537 رن کا سکور کھلا کرنے میں سپڑا حالانکہ انگلینڈ کی جواب میں بھارت نے سہج شروع کر کے پہلے ٹیسٹ سے کرکٹ میچ کے دوسرے دن کا خیل ختم ہونے تک بینہ کسی نقصان کے 63 رن بنا لیا ستم اکھڑنے کی سمیہ مرلی بجائے 25 اور گوٹم گمزیر 28 رن پر کھیلے تھے بھارت اب بھی انگلینڈ سے 474 رن پیچھے راجکورٹ میں شاندار پردرشن کر رہی ہے انگلینڈ ٹیم کے تیز گینباز جیمز اینڈرسن کو امید ہے کہ وہ بھارت کے خلاف وشاکہ پتنا میں 17 نومبر سے شروع ہو رہا دوسرہ کرکٹ ٹیسٹ مقابلہ ضرور کھیل پائیں آگے سال فروری میں اسٹیلیا کو چار ٹیسٹ کی سونکھلہ کے لیے بھارت کا دورہ کرنا ہوں اسٹیلیا کو ان بڑے لمحوں کے پہشان کرنے میں پڑی محنت کرنی ہوگی جہاں ان کے پردرشن میں نیرند کرتا کمی رہی ہے کیا آپ نے کبھی ہاتھوں میں مہنی لگایا کسی محلہ کو شادی سے ایک دن پہلے یا شادی کے تین دن بعد اکھانے میں دوپیس لگاتے یا پھر ریسلنگ میٹ پر لوٹے دیکھا ہے دیش کی پہلی محلہ اولمپیان پہلوان گیتا خوگر کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے گیتا پرو ریسلنگ لیگ کو لے کر اتنی گمدھیر ہیں کہ 20 نومبر کو ہونے والی اپنی شادی سے ایک دن پہلے تک پشتی کا ابھیاس کرتی دیں گے اور شادی کے تین دن بعد پھر اکھانے میں لوٹائیں گے کھیل منتری ویجائے گویل نے کہا ہے کہ ویبھے نے کھیلوں کے لیے ویدیشی کوچوں کے چائن کرنے میں سرکار کی بھومیتا بھی اہم ہونے چاہیے انہوں نے حالانکہ ساپ کیا کہ انتیم فیصلہ کرنے سے پہلے مہا سنگ کے پرامرش ضرور کیا جائے بھائے ہاں کی اسپنر راجیشوری گیکپار اور ایکتہ برس کی شاندار گینبازے کے بعد ویتا کرشنورتی اور کپتان میتالی راج کی بہترین بلیبازی کے بطولہ بارتی مہا ٹیم نے پہلے ونڈے میں ویسنڈیز کو چھے وکٹ سے کھلتے دی جو ہزار بائیس سے فوٹبال ورڈ کپ کے دوران کتر میں سلکوں اور سارجانک سکلوں پر الکوہل پرتبندت رہے گا ٹونیمنٹ کی آجون سمیت نے یہ اعلان کیا روڑی بادی مسلم دیش میں ویشو کپ کے دوران اسٹیجیم کے بھیتر الکوہل پر پرتبند کو لے کر پہلے ہی بیوا تھا پر اب اس نئے اعلان کے بعد آئیوشتوں کو کیفا اور دمدار رائجکوں سے دوچار کرنا پر سکتا ہے ہر آرے پر کھیلے گئے آخری ٹیس میں مہمان سوی لنکا نے جب بابے کو دو سو ستان نینوں کے اندر چہرہ کر سیریز پر دو شونے سے قبضہ کر لیا اگر ایک اجوار کی ریپورٹ کی مانے تو اندروں سیدھے بھی اپنی بیٹی جانوی سے نہ صرف بیہر ناراض ہیں بلکہ انہوں نے ان پر کئی طرح کی پابندیاں بھی لگا رکھتے ہیں فلموں میں بدماشوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنے والے جان ابراہم کو عام طور پر غصہ نہیں آتا لیکن ایک کومیڈی شو میں جب ان کی پرانی فلموں کا مازار کھڑایا گیا تو جان اپنا آپا کھو بیٹھا ہے اور بیٹ میں ہی شو کو چھوڑ کر سنے گا بولی وڈ کنگ شاروک خان اب خود کو باکس آفیس کا کنگ نہیں مانتے شاروک نے یہ بات ہے سرن جوہر کے شو کافی ویس کرن میں مانی انہوں نے کہا کہ وہ اب باکس آفیس کنگ نہیں رہے فلم میں نرباتہ فرحان اکتہ نے کہا کہ وہ اپنی آنے والی فلم رئیس کے ریلیز پر کسی ویروہ کو لے کا چھنٹک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی کانون نہیں توڑا کبھی بولڈ انداز تو کبھی بولڈ بیان کو لے کا رکھ سر ویبادوں میں جلی رہنے والی پونم پانڈے نے اس بار ایسا کرنے کا کارن بھی شیئر کیا اور انہوں نے ویباد پیدا کرنے کا کارن بولویس کے خانس اور کپوچ پر لگایا رڈوی سنگھ نے اپنی آنے والی فلم میں بھی فکرے کا نئے پوسٹر اپنے ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے جاری کر دیا ہے ارباز خان اور ملائکہ روڑا خان ایک بار پھر سے ساتھ نظر آئے موقع تھا ان کے بیٹے ارہان کے چودے ہوئے جنبی دل کا دکت فلم سٹار کامل حسن کی بیٹی شوٹی حسن نے کرنا ٹکے ایک جاکٹر اکی جی گروہ پرساد کے خلاف پولس میں شکایت درست کر آئی ہے شوٹی کا کہنا ہے کہ گروہ پرساد ان کا پیچھا کرتا ہے سنجے لیلا بھرسالی کے آنے والی اگلی فلم میں رانی پدموتی کو ریلیس کرنے سے پہلے ہی کافی سرکیاں یہ فلم بٹ ہو رہی ہے ایسے فلم میں رنڈی سنگھ، شاہد چپور، دکتا پادکون اور عدیتی راو ہیدری جیسے دگت چلاکار کھان کر رہے ہیں